اسلام علیکم اسلام آباد کے مغرب میں ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور ایم ون موٹر وے اسے اسلام آباد سے ملاتی ہے پشاور کی اگر وجہ تصمیح کی بات کی جائے تو پشاور کا شہر پانچ سو انتالیس قبل از مسیح میں بھی موجود تھا اور اس کا سنسکرت نام پیورا پورا تھا اس کو پیورا پورا اس لیے کہا جاتا تھا کہ سنسکرت زبان میں اس کا معنی ہے سٹی آف مین یعنی آدمیوں کا شہر اس کے بعد اس نے کئی نام بدلے سلطان محمود غزنوی نے ایک ہزار ایک عیسوی میں جب اسے فتح کیا تو اسے کچھ عرصے کے لیے اپنا کیپٹل یعنی دارہ حکومت بنا لیا مغلیہ سلطنت کے بانے سلطان زہیر الدین محمد بابر نے پشاور کو جب فتح کیا تو اس کا نام بگرام رکھا اس کے بعد اس کا جو موجودہ نام ہے اگر اس کی بات کی جائے تو یہ موجودہ نام دیسرے مغل بابر شاہ سلطان جلال الدین محمد اکبر نے رکھا اس نے یہ نام دو الفاظ سے بنا بنا کر رکھا یعنی پیش اور اوار جس کا لفظی معنی ہے فرنٹیر ٹاؤن یا سرحدی علاقہ کیونکہ یہ علاقہ افغانستان کے بارڈر پر موجود تھا اور اسی وجہ سے یہ علاقہ پوری دنیا میں مشہور تھا خیبر پاس کی وجہ سے تو جلال الدین محمد اکبر نے اس کا نام پیش آوار یعنی سرحدی علاقہ رکھ دیا اس کے علاوہ کچھ معرفین کے خیال میں اس کا نام پرشا پرسے تھا یا پیشا پرس بھی کہا جاتا ہے جس کا معنی تھا کہ پیشا وار لوگوں کا شہر لیکن معرفین کی جلال الدین اکبر کے نام پر زیادہ رائے ہیں کہ وہی نام زیادہ قابل اعتبار ہے اگر پشاور سٹی کی بات کی جائے تو پشاور سٹی عبادی کے لحاظ سے صوبہ خیبر پختونخواہ کا سب سے بڑا شہر ہے دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق پشاور شہر کی عبادی انیس لاکھ ستر ہزار بیالیس افراد پر مشتمل ہے یعنی دوسرے الفاظر ہم کہہ سکتے ہیں ون پائنٹ نائن سیون میلین پیپل پشاور شہر میں رہتے ہیں اگر پشاور ڈسٹرک کی بات کی جائے تو پشاور ڈسٹرک کی دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق کل عبادی بیالیس لاکھ انہتر ہزار اناسی افراد پر مشتمل ہے پشاور ڈویجن پانچ اضلاع پر مشتمل ہے نمبر ایک پشاور جس کا کل رقبہ بارہ سو ستاون مربع کلومیٹر ہے نمبر دو خیبر جس کا کل رقبہ پچی سو چھہتر مربع کلومیٹر ہے نمبر تین نوشہرہ جس کا کل رقبہ سترہ سو اٹھالیس کلومیٹر ہے نمبر چار چار سدہ جس کا کل رقبہ نو سو چھانوے مربع کلومیٹر ہے اور نمبر پانچ مومنٹ محمد جس کا کل رقبہ دو ہزار دو سو چھانوے مربع کلومیٹر ہے یہ خیبر اور محمد اکتیس مئی دو ہزار اٹھارہ کو جب فاتہ کے پیگے میں ازام ہوا تو یہ پشاور ڈویجن میں شامل ہونے والے دو نئے ازلا تھے تو اس طرح پشاور ڈویجن کا کل رقبہ آٹھ ہزار آٹھ سو تحتر مربع کلومیٹر ہے اور اگر پشاور کی بار کی جائے تو یہ پشاور ڈویجن رقبہ کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر آتی ہے یعنی کہ سب سے چھوٹے اگر زیلے کی بار کی جائے اس طرح اگر پشاور میں موجود اہم عمارتوں کی بار کی جائے تو اسلامیہ کالج پشاور جو بہت ہی اہم ادارہ ہے جو یکم اکتوبر انیس سو تیرہ اسوی کو سرسید سرحد یعنی جنہیں سرحد کا سرسید کہا جاتا تھا صاحب زادہ خان عبدالقیوم خان انہوں نے یکم اکتوبر انیس سو تیرہ اسوی کو اسلامیہ کالج پشاور کی بنیادت کی اور یہ اکتوبر انیس سو پچاس اسوی میں یونیورسٹری بن گئی اسی طرح بہت ہی اہم جگہ قصہ خانی بازار ہے جو کہ اسے سٹوری ٹیلر مارکٹ بھی کہا جاتا ہے اس میں بہت ہی اہم جگہیں ہیں فور پوائنٹس ہیں جو وہاں میں بہت مقبول ہیں جیسے چپل کباب اور پشاوری کہوہ وغیرہ اگر اسی طرح شخصیات کی بے بات کی جائے تو انڈیا کے مشہور ایکٹر یوسف کان جنہیں دنیا دلیب کمار کے نام سے جانتی ہے وہ قصہ خانی بازار پشاور میں گیارہ دسمبر انیس سو بائیس ایس وی کو پیدا ہوئے اور ان کی شہرہ افاق فلم مغل عاظم جو بہت ہی زیادہ حفظ ہوئی دلیب کمار ہی نے بنائی اور اسی طرح اگر دوسری چیزوں کی بات کی جائے تو قصہ خانی میسی میسی کر بھی بہت زیادہ اہمیت کا رکھتا ہے جو نائنٹین فورٹی سیون فورٹی ایٹ میں یہاں وقوع پذیر ہوا جہاں جس میں بہت سارے افراد کو انگریز حکومت نے گولیوں کا نشانہ بنایا بلکل اسی طرح جیسے تیرہ اپریل انیس سو انیس سیس وی کو جیلیاں والا باغ میں تقریباً تین سو اناسی افراد کو قتل کر دیا جنرل ڈائر اور مائیکل اوڈوائر نے مل کے تو اسی طرح اگر دوسری بات کی جائے تو اس میں جو اہم علاقے شامل ہیں اسے خیبر پاس کہا جاتا ہے جو کہ بہت سارے تاریخی حملہ آوروں کی گزرگاہ رہی ہے اور اسی سے داخل ہو کر جو بیرونی حملہ آور تھے وہ ہندوستان میں داخل ہوتے تھے اور آگے پنجاب اور سن تک جاتے تھے اگر پشاور زلے کی میں افغان مہاجرین کی بات کی جائے تو دوزہ سترہ کے مردم شماری کے مطابق افغان مہاجرین کی کل تعداد چھے لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو ایک ہے اور یہ کل پشاور زلے کا انیس اشاریہ سات فیصد بنتی ہے اور یہ افغان مہاجرین نائنٹی سیونٹی نائن کی افغان ریشن وار کے بعد یہاں آ کر آباد ہوئے تو یہ تھی پشاور کی مختصر تاریخ اور پشاور کو جو موجودہ نام رکھا گیا اس بارے میں انشاءاللہ باقی شہروں کی وجہ تسمیہ اگلے کلپس میں آئے گی بہت شکریہ